سارین عمام القبلاتین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اما بعد و فقط قال اللہ حق سبحانہ وتبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں ذرا سا قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں ذرا ذرا سا آگے آجی انتہی واجب الہترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین بزم مسررت آج کی شب وہ شب ہے کہ جسے شب غدیر کہا جاتا ہے یعنی شب اٹھارہ ذلہج اور کل کا دن وہ دن ہے کہ جسے روز غدیر کہا جاتا ہے اور وہ دن ہے کہ جس دن قرآن نے اعلان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہونے کی خوشی کا نام روز غدیر ہے جب رمضان مکمل ہو تو عید الفطر منائی جاتی ہے جب حج مکمل ہو تو عید الحصہ منائی جاتی ہے اور جب دین مکمل ہو تو روز غدیر منائی جاتا ہے اب ایک حدیث ہے جس حدیث کو میں بیان کر کے یہ آج کی تقریر جو ہے وہ دو حصوں پر ہے ایک عامال غدیر ہے اور دوسرے بیان غدیر ہے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم محرم کو ایسے نہ بھلا دو جیسے تم نے غدیر کو بھلایا ہے یہ ایک بالکل مشہور و معروف قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام بے طور پر اس وقت جو ہے اس کو بنیاد بنا رہا ہوں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم محرم کو ایسے نہ بھلا دو جیسے تم نے غدیر کو بھلایا ہے اب یہ قول اس کی زبان سے نکلا ہے کہ جس کی زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے اس پر محر لگی ہے کہ یہ وارثِ علمِ لدنی ہیں اب امام کہہ رہے ہیں کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اس مجمع کے اندر کوئی شیعہ ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے غدیر کو بھلایا ہے نہیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا محور غدیر ہے ہمارا مرکز غدیر ہے ہماری پہچان غدیر ہے ہمارا تعریف غدیر ہے ہماری شناخت غدیر ہے غدیر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی امتیاز ہی نہیں ہے اگر آج ہمیں پوری دنیا سے الگ گنا جاتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے غدیر کو مانا ہے یہ ہمارا تعریف ہے مگر امام فرما رہے ہیں کہ ہمیں در ہے کہ کہیں تم محرم کو ایسے نہ بھلا دو جیسے تم نے غدیر کو بھلایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غدیر کو مانا ہے مگر ویسے نہیں مانا جیسے امام چاہتے ہیں جیسے معصوم چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غدیر کو بیان تک مانا ہے آمال تک نہیں مانا آمال پہلے ہیں بیان بعد میں یہ جو کل کا دن آنے والا ہے جو صبح سورج طلوع ہونے سے شروع ہوگا اور مغرب تک جائے گا یہ ایسا دن ہے کہ جس کی فضیلتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے جس کی عظمتوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے دنیا کے اندر کوئی ابھی اتنا بڑا کمپیوٹر نہیں بنا جو اس کا حساب لگا سکے کہ غدیر کی فضیلت کیا ہے دیکھئے غدیر کے آمال میں ملتا ہے کہ یہ جو کل صبح ہے آنے والا دن جو ہے کل کا کیونکہ ہم تو شب غدیر میں بیٹھیں اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کل کے دن روزہ رکھے روزے بہت سارے مستحب روزے ہیں آپ رکھتے ہیں یہ اس کا روزہ عرفے کا روزہ یہ شب جمعہ کا روزہ یہ نوچندی جمعہ رات کا روزہ مگر یہ جو روزہ ہے جس کا تاقید کی گئی ہے روز غدیر اگر انسان یہ روزہ رکھتا ہے تو معصوم سے پوچھا گیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے فرمایا کہ اگر کوئی انسان غدیر کا روزہ رکھتا ہے تو سال بھر کے روزے ایک طرف ہیں اور غدیر کا روزہ یعنی جتنا ثواب پورے سال کے روزوں کا ہے اتنا ہی ثواب تنہا ایک غدیر کے روزے کا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے اس کے بعد کیا ہے غسل غدیر کرنا ہے قربتن اللہ کی نیت سے قرب الہی کی نیت سے جو ہے آپ کو غسل کرنا ہے غسل کا ثواب کیا ہے معصوم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان غسل غدیر کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو اس کی قیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے وہ شکم مادر سے بھی آیا ہو جیسے ابھی پیدا ہوا ہو یعنی سارے گناہ سارے عیب ساری خطائے اس سے دھو دی جاتی ہیں کس کے صدقے میں علی کی ولایت کے صدقے میں دیکھا آپ نے پانی جون جون سر سے پاؤں کی طرف جا رہا ہے ویسے ویسے آپ کے گناہ دھلتے جا رہے ہیں اس کے بعد معصوم نے فرمایا کہ اس دن انسان نیا لباس پہنے کیا پہنے پہلے روزہ رکھے اس کے بعد کیا کرے غسل کرے اور اس کے بعد کیا کرے نیا لباس پہنے خود پہنے اپنے والدین کو پہنائے اپنی اولاد کو پہنائے جو اس سے متعلقین افراد ہیں انہیں پہنائے مولا اگر کسی کے اسباب ایسے نہ ہو حالات ایسے نہ ہو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہا ابھی تو ہم نے عید پہ جوڑا بنایا تھا اب پھر غدیر پہ کہا نہیں اگر غدیر کے دن حالات نہ ہو قرض لے کے جوڑا بناو قرض لو اس کے بعد تم مگر نیا لباس پہناؤ مولا اگر لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اگر ہم نے بنا بھی لیا قرض لے کے تو قرض کون ادا کرے گا اب جو حدیث کا جملہ ہے وہ سن لیجئے فرمایا اگر کوئی انسان کوئی مرد مومن غدیر منانے کے لئے قرض لیتا ہے قرض وہ لیتا ہے ادا اللہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل قرض ہم لیں گے ادا کون کرے گا دیکھیں قرض جو ہے وہ واجب چیزوں کے لئے بھی نہیں ہے اگر کوئی انسان کہلے گا میں قرض لے کے حج پہ جانا چاہتا ہوں نہیں ہے مگر کیا کہا غدیر کے لئے قرض لیں اسے آن بان شان سے بنائیں اس وقار سے بنائیں جو غدیر کیا مرتبہ ہے جو اس کی شان ہے اس لیے کہ یہ ہمارا تعرف ہے ہماری پہچان ہے اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو اپنے ہاں بلائے اپنے ہاں دسترخان پہ بلائے دعوت دے انہیں شیرینی کھلائے انہیں مٹھائی کھلائے یہاں تک کہ ایک خجور ہی کھلا دے مولا اگر ہم نے کسی ایک مومن کو بلا کے ایک خجور کھلا دی تو اس کا ثواب کیا ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے ثواب کیا ہے آپ نے بلائیا مجھے ہے میں نے بلائیا آپ کو ہے مگر جب نامہ عامال میں لکھا جائے گا تو یہ نہیں لکھا جائے گا کہ فلا مومن نے ایک مومن کو بلا کے ایک خجور کھلائی بلکہ نامہ عامال میں لکھا جائے گا معصوم فرماتے کہ اگر کوئی شخص غدیر کے دن کسی مومن کو بلا کے ایک خجور کھلا دے تو نامہ عامال میں لکھا جائے گا کہ اس نے اپنے دسترخان پر آدم سے لے کر محمد تک تمام نبیوں کو ملا کے کتنا کچھ کھلایا ہے یہ کیا ہے یہ کس چیز کی فضیلت ہے یہ غدیر کی فضیلت ہے یہیں رکے نہیں اس کے بعد فرمایا صدقہ دے کتنا صدقہ دے مولا ہزار ہزار کا نہیں ایک درہم ایک دینار ایک فلس ایک تمان ایک ریال ایک روپیہ ایک پیسہ راہِ خدا میں صدقہ دے عامال میں کیا لکھا جائے گا عامال میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ آپ نے ایک روپیہ دیا عامال میں لکھا جائے گا اس کے صفہ اور مروہ کی پہاڑی کے درہ مانن اس نے راہِ خدا میں خیرات کیا کتنے عمل ہیں پہلے کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے پھر کیا کرنا ہے غسل کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے نیا لباس پہننا ہے پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد بولیے ذرا یاد ہے آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد لوگوں کو بلانا ہے شیری نہیں کھلانا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے صدقہ دینا ہے اور اس کے بعد کہا کہ اگر کچھ نہ کر سکو تو بس اتنا کرنا کہ غدیر کے دن اپنے مرد مومن کو دیکھ کر باہیں پھیلا کہ کہنا آجا بھائی مجھ سے گلے ملے آجا مجھ سے مسافہ ملا لے اس لیے کہ آج تیرے اور میرے مولا کی ولایت کا دن ہے ولایت کا دن ہے مولا اگر کوئی انسان آج کے دن اپنے مرد مومن سے صرف اس لیے گلے ملے کہ آج اس کے مولا کی ولایت کا دن ہے فرمایا اس وقت تک اس دنیا سے اٹھایا نہیں جائے گا جب تک اپنے زمانے کے امام کو گلے نہ لگا لے سلاوات پہنے پر محمد والے محمد پر یہ کیا ہے یہ آمال ہیں یہ آپ کو انجان دینا ہے نماز ہے اس کے بعد جو ہے وہ صحیحہ خوت ہے مگر یہ آپ کو اپنے ترائقے سے غسل کرنا ہے صدقہ دینا ہے اچھا یہ ساری فضیلتیں کیوں ہیں غدیر کے دن کی کیوں ہیں کہ کیونکہ یہ دن ولایت کا دن ہے اچھا روز بیست کے تو اتنی فضیلت نہیں ہے روز محراج شب محراج کی تو اتنی فضیلت نہیں ہے آخر غدیر کی اتنی فضیلت کیوں ہیں تولوما نے ایک واقعہ نقل کیا ہے مختصر طریقے سے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی فضیلت کیوں ہیں کہ اگر آج کے دن غسل کرو گے تو یہ ملے گا آج کے دن کسی کو بلاؤ گے تو یہ ملے گا آج کے دن کسی کو کھلاو گے تو یہ آخر اسی دن اتنی فضیلت کیوں ہیں تو اب جو علومہ نے واقعہ نقل کیا وہ سن لیجئے میں جلدی سے آپ کو سنا دوں علومہ نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے جناب سلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک نگ ایک پتھر جناب سلمان کو دیا اور دیکھ کے کہا کہ سلمان جاؤ اس پتھر پر لکھوا کے لے کر آؤ اشہدو اللہ الہ الا اللہ جناب سلمان چلے گئے جب جا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ لا الہ الا اللہ تو رسول اللہ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ تنہا اچھا نہیں لگے گا لہٰذا اس پہ یہ بھی لکھوا دوں کہ محمد رسول اللہ وہ گئے انہوں نے جانے کے بعد کہا کہ بھئی حضا کرو کہ اس پہ پہلے لا الہ الا اللہ لکھو پھر محمد رسول اللہ لکھ دو جب پتھر واپس آیا اور پیغمبر کے سامنے آیا تو پیغمبر نے پڑھا کہ اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علی اللہ تو پیغمبر نے جناب سلمان کو بلایا سمجھئے کہ غدیر کی اتنی فضیلت کیوں ہیں اس دن کی عظمت کیوں ہیں بلا کے کہ سلمان کہاں میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا صرف کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا کہاں یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ آپ کو پسند تھا آپ نے لکھوا لیا محمد رسول اللہ مجھے پسند تھا میں نے لکھوا لیا کہ پھر یہ علین ولی اللہ کس نے لکھوایا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا مجھے نہیں پتایا کس نے لکھوایا ادھر سے جبرائیل آیا اس نے کہا ہے محمد پریشان نہ ہو جو تمہیں پسند تھا وہ تم نے لکھوا لیا جو سلمان کو پسند تھا وہ سلمان نے لکھوا لیا جو خدا کو پسند تھا جو خدا کو پسند تھا وہ خدا نے لکھوا لیا اس کا مرلہ یہ کہ علین ولی اللہ خدا کو پسند ہے اس دن کی فضیلت اس لیے کیونکہ یہ دن علی اللہ کو پسند ہے اس کے لمحات اللہ کو پسند ہے اس کے ارکان اللہ کو پسند ہے اس کے افعال جو اس دن کیے جاتے وہ اللہ کو پسند ہے لہٰذا اس دن کا دن ہر دن کے غسل سے افضل ہے اس دن کی دعوت ہر دن کی دعوت سے افضل ہے اس دن کا خوشبو لگانا ہر دن کے خوشبو لگانے سے افضل ہے کیوں کیونکہ اللہ کو پسند ہے اللہ کو پسند ہے آج کے دن دین مکمل ہو رہا ہے آج کے دن نعمتیں تمام ہو رہی ہیں آج کے دن جو ہے وہ اللہ راضی ہو رہا ہے کمال کی بات ہے کہ نہیں اللہ راضی ہو رہا ہے غدیر کے دن اب ایک جملہ کہوں ہوں آہستہ سے اب آپ دنیا کے سامنے رضی اللہ لگائیے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ غدیر سے راضی ہے کہ نہیں اس لیے کہ جو غدیر سے راضی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا سلام آمد وآل 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 اللہ محمد وآل وآل اللہ محمد وآل وآل تو یہ کیا ہے غدیر غدیر کی فضیلت بہت زیادہ ہے چھوٹا عمل ہے جزا بڑی ہے عمل چھوٹا ہے جزا بڑی ہے یہ حدیث جو پیغمبر اسلام کی زبان مبارک زبان متحر سے جاری ہوئی جو ہر انسان کو یاد ہے من کنت مولا فہازا علی مولا الحمدللہ الحمدللہ یہ حدیث وہ حدیث ہے جس کا انکار کسی نے نہیں کیا اسے اپنوں نے بھی لکھا اور غیروں نے بھی لکھا ایسا نہیں ہے کہ خالی شیو نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی نے من کنت مولا فہاز نہیں نہیں شیو نے بھی لکھا اور ہمارے برادران اہل سنت کے بزرگ علومانے جو جلیل القدر علومانے ہیں جو صاحب عزت ہیں صاحب شرف ہیں انہوں نے بھی لکھا مگر انہوں نے متن تو یہی لکھا عربی متن انہوں نے یہی لکھا مگر عربی متن لکھنے کے بعد ترجمہ میں انہوں نے کام دکھایا جو ترجمہ کیا اس کا جو ہے اس میں انہوں نے کام دکھا دیا مضلا بہت بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کی علامہ جلال الدین سیوتی انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ سن لیجئے انہوں نے کہا دیکھیں نبی نے ممبرے پہ خدیر پہ جانے کے بعد علی کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا من کنت مولا فہاز علی مولا اب یہاں جو مولا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے مختلف معنی ہیں بھئی وہ مختلف معنی کیا ہے تو انہوں نے کہا یہاں مولا سے مراد ہیں دوست یہاں مولا سے مراد ہیں بھائی اور وہ یہاں نہیں رکھے یاد رکھئے گا چاہے جتنا بڑا عالم ہو ہم میں جملہ کہہ رہا ہوں شاید آپ تک پہنچ جائے چاہے جتنا بڑا عالم ہو اگر اہلِ بیت کی دشمنی پہ آئے گا تو دماغ خراب ہو جائے گا آپ جائیے دیکھئے جتنا بڑا عالم ہو اگر اہلِ بیت کی دشمنی پہ آگیا تو دماغ خراب ہو جائے گا انہوں نے لکھا کہ یہاں مولا سے مراد جو ہے مولا کا ترجمہ ہے داماد کمال ہے بھائی آپ جتنا بڑا عالم اس کا ترجمہ یہاں یہ کر رہا ہے کہ یہاں رسول اللہ نے مولا سے مراد داماد لیا تھا اس کا ملب یہ ہے کہ نبی نے سوالاک کا مجمع جمع کیا ممبر بنوایا کجاو کا اس کے بعد ممبر پہ گئے اس کے بعد خطبہ دیا اور اس کے بعد پورا خطبہ دینے کے بعد نتیجہ ہے نکلا کہ اپنے داماد کی دامادی کا اعلان کر دیا دامادی کا اعلان کہاں نبی نے کہا تھا کہ بھائی علی میرا داماد ہے تو اگر آپ ہوش کے ناخون لائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا مولا کے معنی ہے داماد نبی نے خدیر کے میدان میں اپنے داماد کا اعلان کیا تھا اس کی دامادی کا تو حدیث اتنی سی تھوڑی ہے کہ نبی نے کہا حدیث تو اس سے پہلے سے شروع ہی ہے اب جہاں بھی لفظہ مولا آئے آپ وہاں لفظے داماد لگا کے ترجمہ کیجئے گا نبی نے سب سے پہلے جملہ کہا تھا اللہ میرا مولا اللہ میرا مولا اے ذرا جاگئے بھائی سب سے پہلے نبی نے فرمایا اللہ میرا مولا لگائیے داماد میں مومنین کا مولا جس کا میں مولا اس کا ملاب سمجھے آپ سلاوات پہلے نا پر محمد والے محمد پھار اللہ اللہ میرا مولا اچھا اگر دامادی کا جھگڑا تھا اور داماد ہی کا اعلان ہوا تھا اور یہاں مولا سے مراد داماد تھا تو بھائیے چلیے ہم تو اردو زمانے میں پیدا ہوئے ہیں آپ گجراتی محول میں پیدا ہوئے ہیں مگر وہاں جس آدمی نے اوبجیکشن کیا تھا اس کی زبان عربی تھی وہ پیدارم میں ہوا تھا وہ رہتارموں میں تھا وہ بولتارم بھی تھا سنتارم بھی تھا حارس ابن نومان فہری جیسے ہی اعلان ہوا وہ مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے محمد یہ اعلان تم نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے تو اگر داماد ہی کا اعلان ہوا تھا تو تمہارے درد کیوں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ نقلی ترجمہ اور ہے اصلی ترجمہ اور ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہوا ہے میں نے ابھی ایک جملہ کہا نا جب آل محمد کی دشمنی پہ آئے گا تو دماغ خراب ہو جائے گا تو اسے کیا کہنا چاہیے تھا اسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے محمد اگر یہ اعلان تم نے اپنی طرف سے کیا ہے تو پھر مجھ پر پتھر آئے اس نے الٹا کیا اس نے کہا کہ اگر یہ اعلان تم نے اللہ کی جانب سے کیا ہے تو مجھ پر پتھر آئے سائلہ سائلن بہذاب الواقع بس پتھر آ جائے مجھ پر عذاب آ جائے قرآن نے اس واقع کو بیان کر دیا اچھا یہ بیان کرنے کے بعد عزام مانگنے کے بعد یہ ڈھرا نہیں گھبرایا نہیں ایسا نہیں ہے کہ ڈر کے کہیں بھاگ گیا ہو وہیں کھڑا رہا نبی کی بغل میں عذاب مانگا یہ کیوں بھائی یہ کیوں نہیں ڈھرا اور اب تو موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں خوف زیادہ ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں ڈھرا اس لیے نہیں ڈھرا کیونکہ اس کے پاس ماضی کی ایک تاریخ تھی یہ اس تاریخ کو یاد کیا ہوئے تھا اسے پتا تھا کہ جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا کیوں کیونکہ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو جہل نے سب سے پہلے کہا اے محمد کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے تو نبی نے کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے تو پھر دعا کرو کہ مجھ پر عذاب آئے مجھ پر پتھر آئے اور مجھے مار ڈالے ختم کر دے فنا کے گھاٹ اتار دے اور یہ کہہ کے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے بیٹھ گیا عذاب آیا آیت آگئی ہے اور آیت نے کیا کہا اے محمد اے جانِ کائنات اے روحِ کائنات اے عقلِ اول اے حسنِ اول اے کرمِ اول اے عشقِ اول اے جمالِ اول اے گنتی کے پہلے عدد اے تہا اے یاسین اے مزمل اے مدسر اے مبشر اے صادق اے امین اے بشیر اے نظیر اے سراج و منیر اے نورِ اول اے اے محمد ہم ان پر عذاب نازل نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ ان کے درمیان میں تو ہے ان کے درمیان میں تو ہے اسے یہی بات پتا تھی کہ جہاں محمد ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا لہٰذا عذاب مانگ کے گھبر آیا نہیں درہ نہیں مگر وہاں تو عذاب نہیں آیا تھا مگر یہاں جیسے اس نے کہا کہ عذاب آئے پتھر چلا اور آکے اس کے سر پہ گا اے میرے اللہ یہ کیا ہوا وہاں عذاب مانگا گیا تو آیت بھیج دی یہاں مانگتا ہی فوراً بھیج دیا اس سے کیا دوستی تھی اس سے کیا دشمنی تھی کہ نہ اس سے دوستی نہ اس سے دشمنی وہاں معاملہ تھا رسالت کا یہاں معاملہ تھا ولایت کا وہاں عذاب نہیں بھیجا یہاں بھیج دیا تاکہ دنیا کو بتا چل جائے کہ رسالت کا دشمن بخصا جا سکتا ہے ولایت کا دشمن بخصا نہیں جا سکتا رسالت کا دشمن بخشا جا سکتا ہے ولایت کا دشمن بخشا نہیں جا سکتا احتمام کیا پیغمبر نے احتمام کیا غدیر کو برپا کیا ہے ہمارے نبی نے کیسے کیا جانتے ہیں ممبر بنوایا وہ ممبر کی ایک پوری تاریخ ہے ممبر کی ایک تاریخ ہے جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اتنا بڑا ممبر رکھا جاتا ہے پتہ چلا مجمع ہو یہاں باہر تک اور ممبر رکھ دیں یہاں پیچھے والے کو آدمی نظر نہیں آئے گا تو جہاں جتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا ممبر اب نبی کو تو سوالاک کو خطاب کرنا تھا نا تو جتنا بڑا مجمع بڑھتا گیا اتنا ممبر ہونچا ہوتا گیا نبی نے کہا بناو ممبر بنایا گیا پیغمبر ممبر پہ پہنچے پہنچنے کے بعد آپ نے خطبہ غدیر دیا خطبہ غدیر دینے کے بعد مولا کائنات کو بلایا اپنے سامنے کھڑا کیا اور تعرف کرایا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا یہ جو حدیث ہے من کنتو مولا فہازا علی اس میں جو کنتو ہیں نا اگر اس کا ترجمہ آپ دوسری حدیث کے ذریعے کریں گے تو بدل جائے گا ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا ابھی میں ایک حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کر دی جائے کنتو کنزم مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو پھر آپ ترجمہ یہ کریں نا جس کا میں مولا تھا اس اس کا یہ علی مولا ہے مگر آپ ترجمہ کریں گے نہیں کریں گے اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو فضیلت کا ایک باب اور کھل جائے گا نبی نے کہا جس کا میں مولا تھا اس اس کا یہ علی مولا ہے مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ بات مومنوں تک نہیں رکھے گی میں آدم کا مولا تھا علی بھی آدم کا مولا ہے میں نوح کا مولا تھا علی نوح کا مولا ہے میں ابراہیم کا مولا تھا علی ابراہیم کا مولا ہے میں یوسف کا مولا تھا علی یوسف کا مولا ہے یعنی جس کا مولا میں تھا اس کا یہ علی مولا ہے اس کے بعد نبی نے تاریخ کہتی ہے کہ حکم دیا کہ خیمہ لگایا جائے تین دن میرے نبی نے غدیر میں قیام کرایا ہے اعلان کے بعد لوگ جلدی میں بھاگنا چاہتے ہیں دورنا چاہتے ہیں نبی نے کہا گو بیٹھو کہا یا رسول اللہ اب تو غدیر کا اعلان ہو گیا جانے دے کہ نہیں پہلے جا کے علی کی بیعت کرو نہیں پہنچے ہیں پہلے جا کے علی کی بیعت کرو یا رسول اللہ پہلے بیعت کس سے شروع ہوگی تو نبی نے کہا پہلے مستورات بیعت کریں گی کس گھرانے کی مستورات کس گھرانے کی عورتیں بیعت کریں گی کہ سب سے پہلے میرے گھرانے کی عورتیں کہ کیسے کریں گی کہ رکو تب ایک تشت میں پانی لائے جائے اس پانی پہلی کے ہاتھ رکھوائے جائے اور پھر ان خواتین سے کہا جائے کہ اس پانی میں ہاتھ ڈال دیں یہ علی کی بیعت ہو جائے گی نبی جانتے تھے کہ پہلی مخالفت کہاں سے ہوگی آئے آئے تمہارے سننے میں نبی جانتے تھے دیکھیں غدیر میں کچھ احتمام ہوئے ابھی اس جملے کو یہی روک لیجئے میں وہ ساری باتیں روک کے پڑھ رہا ہوں جو آپ کی سنی ہوئی ہیں مثلا غدیر میں احتمام یہ ہوا ایک شرف یہ بخشا کہ غدیر کے دن جتنے اندھے تھے سب کو بینائی دے دی ارے آپ کے سننے پر سلام ہے بھائی غدیر کے دن جتنے اندھے تھے سب کو بینائی دے دی جتنے بہرے تھے انہیں سماعت دے دی جتنے پاگل تھے انہیں اقل سلیم دے دی پروردگار یہ کیا کر رہا ہے سب کو دے رہا ہے تو کسے دوں اسے دے جو علی کو مانے بھائی اقل اس کو دو جو علی کو مانے نظر اسے دو جو علی کو مانے سماعت اسے دو جو علی کو مانے یہ علی کو مان بھی نہیں رہے اور دے سب کو رہے کہ تم جانتے نہیں میں ہوں اللہ یہ ہے میدانِ غدیر اس کے بعد ہوگا میدانِ حاشر ناشر حساب کتاب آج انہیں موقع ہے کل انہیں موقع نہیں ملے گا کل جب یہ عالمِ محشر میں آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا تم نے علی کو کیوں نہیں مانا تو ان کے پاس موقع تھا کہ یہ کہتے تھے پروردگار میں اندھا تھا میں نے دیکھا ہی نہیں میں بہلا تھا میں نے سنا ہی نہیں سلامات پڑھنا محمد وال محمد وال میں نے سنا ہی نہیں تو نبی نے کیا کہ احتمام کیا اللہ نے تاکہ جتنے ہیں وہ سب دیکھ لیں اور جتنے بہرے ہیں وہ سن نے سب سے پہلے خواتین سے بیعت لی اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے بیعت جو لی وہ حضرت عمر نے کی پھر حضرت عبو بکر نے کی رسول اللہ کی دور اندیشی دیکھی چن چن کے بیعت دلوارے ہیں آؤ تم بھی بیعت کرو تم بھی بیعت کرو اچھا بیعت کا بھی انداز الگ ہے عالمِ اسلام میں اس سے پہلے کبھی ایسی بیعت لی نہیں گئی جیسی غدیر میں لی گئی ہے بھئے جب کوئی آدمی بیعت لیتا ہے تو ایسے لیتا ہے نا مجھے کوئی چیز چاہیے تو میں ایسے لوں گا ایسے ہی لوں گا نا لائیے دیجئے غدیر میں علی نے ایسے ہاتھ نہیں کیا نبی نے علی نے ایسے ہاتھ کیا کہ اپنا ہاتھ لاؤ اور نیچے لگاؤ یہ علی یہ کیوں بدل رہے ہیں آئے تمہارے سننے میں بھئے دنیا میں جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے ایسے لاؤ تو علی نے ایسے نہیں مانگا علی نے ایسے کیا یا رسول علی کی کیا کریں کم میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں نہیں پہنچے علی جانتے تھے کہ غدیر کے بعد بہت ساری بیعتیں ہوں گی آج ہی فیصلہ ہو جائے ان بیعتوں میں اور ان بیعتوں میں کہ کیا کہ دنیا بیعت یوں کر کے مانگے گی علی بیعت یوں لے رہے کہ کیوں کم میں بیعت لینے آیا ہوں بے یوں مانگ لینے آیا سلام علی وحمد وحمد بار تو غدیر کے میدان میں پہلا کیا غم کیا ہوا احتمام کیا گیا کیسا احتمام روایت کے جملے یہ ہیں کہ غدیر ایک میدان تھا ایک چٹیل میدان دور دور تک کوئی مثلاً دس بیس قدم پہ ایک پیڑ کھلا وہاں ہے ایک پیڑ وہاں کھڑا ہے ایک درخت وہاں کھڑا ہے کچھ جھاڑیاں وہاں کھڑی ہیں رسول اللہ نے کہا پہلے ان کی تہنیاں کانٹ دو کوئی سائے میں نہ بیٹھے کوئی سائے میں نہ بیٹھے اور اب کی گرمی تازے تازے حاجی زیرو مشین کا حساس اور وہ بیٹھ گئے اب انہوں نے کیا کیا اس ابا کو آدھا تو پیروں کے نیچے آدھا سرو پہ ڈال لیا سر جھکا کے بیٹھ گئے رسول اللہ ممبر پہ چلے گئے خدبہ دینا شروع کیا اور وہ سن رہے ہیں نبی بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں نبی بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں نبی بول رہے ہیں ایک نے دوسرے کوہنی مار کے کہا اب تک خود حکومت کی اب جاتے جاتے اپنے بھائی کو حکومت دے کے جا رہے ہیں بس یہی نظام ہے اسلام کا کہ جو عالم اسلام کو سمجھا ہی نہیں دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ مصطفی علی کو حکومت دے کے جا رہے ہیں مصطفی علی کو حکومت نہیں مصطفی حکومت کی جگہ امامت دے کے جا رہے تھے بھئی لوگ غدیر کی فضیلت بیان کرتے ہیں غدیر کیا ہے غدیر سنیے غدیر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ غدیر میں جاتے ہوئے محمد نے آتے ہوئے علی کا تعرف کرایا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اے دنیا بھر کے مسلمانوں سن لو آج تک کے ذمہ دار اسلام کو محمد کہتے ہیں قیامت تک کے ذمہ دار کو علی کہتے ہیں خیمہ لگا دیا کیا خیمہ لگا دیا گیا بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا دیر سو شعورہ تھے جنہوں نے وہیں نبی سے اجازت لی یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ ہم جو واقعہ گزرا ہے اسے اشعار میں نقل کر دے نبی نے کہا اجازت ہے نقل کرو اب رسول اللہ نے کہا کہ یہاں قیام کیا جائے گا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں یہاں کیسے رہیں گے اس لیے کہ آیا رب کھانے کا پہلے سوچتا ہے ہر چیز کے بارے میں بات میں سوچتا ہے رسول اللہ نے کہا میری اونٹنی کو نہر کیا جائے اور اس اونٹنی کو کھلایا جائے یا رسول اللہ سوالاک کا مجمع ہے ایک ایک بوٹی بھی ہاتھ نہیں آئے گی رسول اللہ نے کہا تم جانتے نہیں ہو جب میں نے اسلام کی پہلی دعوت کرائی تھی جب میں نے پہلی دعوت کرائی تھی تو کیا کیا تھا کہہ ایک دیکھچی سے سب کو کھلا دیا تھا کہہ یہاں تو پھر بھی ہونٹے ہیں بس تمہارا کام باتنا ہے تاکنا نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا بٹھنے لگا لوگ آنے لگے اب مولا کائنات کی بیعت شروع ہو گئی بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تاریخ کہتی کہ چودہ افراد ایسے تھے جنہوں نے سب کے جانے کے بعد مولا کائنات کے سامنے بیٹھ کے رونا شروع کیا اب جو رو رہے تھے وہ غصے میں نہیں رو رہے تھے غم میں نہیں رو رہے تھے وہ خوشی میں رو رہے تھے اس میں کون تھے جناب سلمان ابو ذر مقداد قمبر یہ علی علی نے کہا کیوں رو رہو کہ یہ علی اب ولایت کا اعلان ہو گیا اب تک جو دشمن چھپے ہوئے تھے اللہ اکبر اب تک جو دشمن چھپے ہوئے تھے آج وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے اب آج سے جو سامنا ہے وہ کھلے ہوئے دشمنوں سے سامنا ہے لوگوں نے غدیر کو چھوڑ دیا لوگوں نے غدیر کا انکار کر دیا میرا آپ سے ایک سوال ہے تاکہ میں اپنی بات تقریر تمام کر دوں یہ بتائیے کہ جس نے غدیر کو چھوڑا وہ فائدے میں رہا یا گھٹے میں رہا بتائیے آپ فائدے میں رہا یا گھٹے میں رہا سب زور سے بولیں کیا گھٹے میں رہا بھئی آدمی اگر سائیکل چھوڑتا ہے تو جب چھوڑتا ہے جب اسے موٹر سائیکل ملے اور موٹر سائیکل اس وقت چھوڑتا ہے جب اسے امید ہو کہ مجھے گاڑی مل جائے گی اور ماروتی اس وقت چھوڑتا ہے جب اسے امید ہو کہ مجھے کوئی بڑی گاڑی ملے گی اور بڑی اس وقت چھوڑتا ہے جب اسے امید ہو کہ اس سے بڑی ملے گی عالم اسلام کی غربت یہ ہے نے غدیر میں علی کو چھوڑا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ علی سے بڑی کوئی شخصیت لاتے جو علی کے مقابلے پہ آ جاتی آپ لائے بھی تو ایسے کو کہ جس نے ممبر پہ بیٹھ کے پہلا ہی جملائے کہا مسلمانوں جب تک میں سیدھا چلوں میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا جب میں تہرہ ہو جاؤں تو مجھے آکے سیدھا کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو چھول کے جتنے ملے تہرہ ملے کوئی سیدھا نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ غدیر کو چھولنے کا پہلا گھاٹا تمہیں یہ ہوا کہ آج تک تمہیں کوئی بڑی شخصیت نہیں مل پائی آج تک کوئی بڑی شخصیت تمہیں ملی نہیں پائی اور قیامت تک مل بھی نہیں پائے گی پہلا نقصان یہ ہوا کہ علی کو چھوڑا تو شخصیت چلی گئی دوسرا گھاٹا سن لیجے اگر آپ جاگ رہے ہیں دوسرا نقصان یہ ہوا کہ علی کو چھوڑا تو آج تک کوئی ڈھنکہ نعرہ نہیں مل پائی زرا جاگے علی کو چھوڑا تو آج تک کوئی ڈھنکہ دیکھیں آپ کتنے نعرے بنائے مگر آج تک کوئی نعرہ ہیدری کا مقابلہ کر بھائی سب نے نعرے بنائے فلا بھائی نعرے بن رہے کے نہیں مگر آج تک کوئی نعرہ کامیاب ہوا کیوں اس لیے کہ کررار کا نعرہ اور ہے فرار کے نعرے چلیے بھائی آپ کو شخصیت نہیں ملی آپ کو کوئی نعرہ نہیں ملا تو کوئی ترانہ بنا لیتے بھائی کوئی ترانہ بنا لیتے وہ بھی آج تک نہیں بنا پائے اس میں بھی آج تک چوری کر رہے ہو کبھی اس کا چورا لیا کبھی اس کا چورا لیا ابھی ہماری قوم کے ایک بچے نے ترانہ پڑھا جانم فدائے حیدر تمہیں اتنا درد ہوا تم نے چھوڑی کرنا شروع کر دیا تم نے حیدر کی جگہ نئی نئی جانم لا کے لگا دی یہ جانم وہ جانم وہ جانم جو قافیے میں بھی فٹ نہیں آ رہی تھی جو غدیف میں بھی فٹ نہیں آ رہی تھی مگر تم ترانہ تو چورا سکتے ہو وہ چار مصرے کہاں سے لاؤگے جو اس نے شروعی میں پڑھ دیئے پڑھے کے نہیں دعا ہی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا ہو گیا ٹائم یادی 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 بتائیے آپ کوئی ملا ترانے بھی چھوڑا رہے ہو ہمارے ہاں نوہا نکلتا ہے تم اس کی فوراں کوپی مار دے تو یہ دشمنی کا نتیجہ ہے کہ تم نے علی کے لال حسین کے ذلجنہ کو چھوڑا تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ اب بکرے سے جائے ہوئے گلیوں میں بھوم رہے ہو اونٹ سجا سجا کے نکال رہے ہو کیوں کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں مل رہا ہے تو اب جملہ کہہ دوں تم نے علی کو چھوڑا تو شخصیت نہیں ملی پوری توجہ تم نے علی کو چھوڑا تو شخصیت نہیں ملی تم نے علی کو چھوڑا تو ترانہ نہیں ملا تم نے علی کو چھوڑا تو نعرہ نہیں ملا حد یہ ہو گئی کہ تم نے جب سے علی کو چھوڑا آج تک ایک صحیح آزان نہیں مل پائی اسی لئے آج تک صبح کی آزان اور ہے شام کی آزان اور ہے سلام پلی یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ علی کے بغض و حسد کا نتیجہ ہے یہ علی کے انات کا نتیجہ ہے عزیزانِ کی رہمین یاد رکھیے گا تشیع اقل کا مذہب ہے دین شہور کا مذہب ہے شیعت کا تعلقی شہور سے بے وقوف ہوئے کہ تو اس میں بھرتی نہیں ہے اس مذہب میں بے وقوف کی تو ہنٹری نہیں ہے بھائی آپ کہتو جی علی سے پہلے تھی کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں کیا ملکہ علی سے پہلے ہم تین لوگوں کو مانتے ہیں آپ ان تین کو مان لیں پھر علی کو مان لیں کیسے مان لیں گے ہم نے تو علی کے سامنے کسی کو بھی نہیں مانا ہم نے نبی کے بعد مانا تو سیدھے علی کو مانا علی کے بعد ہم نے کسی کو مانا ہی نہیں ارے علی جب دنیا میں آئے تھے تب بھی تو چوتھے نمبر پہ تھے پہلے پہ تو طالب تھے پتہ نہیں کہاں بیٹھیں پہلے پہ طالب تھے پھر عقیل تھے پھر جعفر تھے پھر علی تھے اب کہاں بیٹھیں آم میں کیا کرو آپ تک شاید نہیں پہتی بھئی حضرت علی جو پیدا ہوئے جناب ابو طالب کے گھر میں چوتھے نمبر پہ تھے تھے کے نہیں بھئی چوتھے نمبر پہ تھے کے نہیں پہلے نمبر پہ کون پیدا ہوئے جناب طالب دوسرے نمبر پہ پیدا ہوئے جناب عقیل تیسرے نمبر پہ پیدا ہوئے جناب جعفر آخری نمبر پہ پیدا ہوئے حضرت علی تینوں بھائیوں میں دس دس سال کا فاصلہ دس 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 مگر میں آج تک پوچھنا چاہتا ہوں شکر ادا کیجئے کہ غدیر میں مائک کا سسٹم نہیں تھا برنہ بہت سے تو اتنے بڑے دشمن تھے کہ بے وجہ سیٹی لگوا دے سلام بھائی وحمد 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 بھائی بھائی مولا کائنات جو اس دنیا میں آئے چوتھے نمبر پہ آئے کے نہیں پہلے نمبر پہ کون جناب جعفر جناب طالب پھر عقیل پھر جعفر پھر علی تینوں کے تینوں فاطمہ بن تیسرد کے بطن سے ہیں تینوں کی ماں وہی ہے جو علی کی ماں ہیں مگر ہم پوچھئے کبھی ہم کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ علی کے سامنے عقیل کو مانیں گے بتا نہیں جو پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں سلامت ہے بھائی کہ آپ علی کے سامنے عقیل کو مانیں گے بولیے بولیے کہ آپ عقیل کے علی کے سامنے جعفر کو مانیں گے کہ آپ علی کے سامنے طالب کو مانیں گے کہا نہیں علی اپنی جگہ ہے علی نمبر ون پہ ہے علی سب سے افزل ہیں علی سب سے اعلیٰ ہے علی کے مقابلے کا کوئی نہیں تو ہم دنیا کو یہی تو بتا رہے ہیں کہ جب ہم علی کی سگی ماتے تین بیٹوں کو علی سے بڑا نہیں مانتے تو پھر کسی غیر مان کی اوناتوں کو سلامت بہر محمد وآل محمد وآل بس دعا ہے کہ پروردگارِ عالم آج کی سرات کے صدقے میں آپ سب کی جھولیوں کو اپنے خزانہِ غیبی سے بھر دیں خدایہ علومہ حق کا سایہ ہمارے سروپا تا دیر قائم اور دائم فرما ان کی حفاظت فرما خدایہ یہ جتنے لوگ اس وقت تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں اصول ہے نا جب بادشاہ کے ہاں خوشی ہوتی ہے فقیر جھولی پھیلا کے آ جاتے ہیں آج تیرے گھر میں خوشی ہے آج تیری بارگاہ میں خوشی ہے آج تیرا علی مولا بنائے آج تیرا علی دولہ بنائے آج علی کے سر پر ولایت کا سہرہ بنائے آج علی کے سر پر ولایت کا تاج رکھا گیا ہے خدایہ اس لیے کہ تیری بارگاہ میں ہم سب جمع ہوئے ہیں خدایہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے نہیں اپنی عطا کے اعتبار سے ہمیں عطا فرما خدایہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرتیں نازل فرما خدایہ 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 علم حق کا سیاسروں پر قرار فرما نظام مرجیت کی حفاظت فرما مخالفین مرجیت کو نشت و نعبود کر دے اے میرے اللہ اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے خدایہ ہمیں غدیر کے میدان سے وابستہ رکھ سرقیفہ کے کمرے سے دور رکھ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا ہمیں حق بیان کرنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا ہم وارث کو ہوتے ہوئے بی وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اس جشن کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انہکا انت سمیل لی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتا شکھی گئے ہو تو تو آپ نے ویچاری ہے کہ جے ایک آیت نو اٹلو بودا سواب چھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے چھے تو اللہ اینا والی دو پر تھی عذاب اوپڑی لے چھے تو آپ نے ایک کلپنا پر نتی کری چکتا کہ اینا کتلا سواب چھے کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھواڑے انہیں آخو قرآن چھے بچہوں نے حفظ کراویا ہوں وات کرو چھو جناب مولانا ناکی بھیدر صاحب نی کے جو حفظ کراویا چھے مولانا ناکی بھیدر صاحب جے چھے یہ مدرے ساما حفظ کراویا چھے درس چالے چھے ہمانا لگ بگ ڈوڑ ورہ سپر تھی سیوا پی ریا چھے انہیں تیم نی سیوا نا نتیجاتی تیرے ستیر باڑکو جے چھے یہ حفظ کراویا چھے تیمہا پانتریس تھی چالیس باڑکو یہوا چھے جو اے تیس مہ سی پار رہیپس کری ہو چھے انہیں آٹھ تھی دس باڑکو یہوا چھے جو اے تران سی پار رہیپس کری رہیتا چھے پانت تھی چھو باڑکو یہوا چھے جو اے پانت سی پار رہیپس کری آ چھے انہیں ایک باڑکو چھے ایک ٹالیب ایلم کے جنے دس سی پار رہیپس کری آ چھے انہیں بے ٹالیب ایلم ہوئے اگیار سی پار رہتیار سودھی ماں رہیپس کری آ چھے موسیقا 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 شکریہ جنب تحقیق صاحب اپنا مہمان عالم جنب محمد حسین حسین صاحب نمیدانتی کریش کہتے ہو آئے کی نام آبے آئے جنب محمد و آلے محمد صلوات جنب برانی سجاد سادی کلی جنب برانی سجاد سادی کلی شکریہ جنب اپنا محمد و آلے محمد صلوات جنب منا بھائی ورتی جی نے کہتے ہو آئے آنے توف و انائت کرے جنب بوزانی علی رضا سابیر علی جنب بوزانی علی رضا سابیر علی اللہمہ سوالے علاہ محمد بر محمد وعالے محمد صلوات اللہمہ سوالے علاہ محمد محمد بھائی بھیمانی نے وینانتی کریش کے تو آوی نے بچوں نے ہنسلا ابزائی کرے راجانی حسنین مہن دی انسار علی بر محمد وعالے محمد صلوات آ ساتھ ایک جہیرات کروانی کے انشاءاللہ رویوارنہ سوار اگیار کرلا کہ اوارتو مانے بوپر نماز باد نماز زوہرین باد مردو مان جے بچھاو مدرے سامہ تعلیم لیا چھے تے باڑکو انہ تے اونا والیوں میں جشنے گدیر انہ والی میٹنگ نو ایوزن کریل چھے سید آوال ما تو تے وہ سمائی سار اپوگرام مان حجری آپے انہ جے اون لائن کلاسیس چالی ریا چھے دوران ایک تھی چھونا تتھا اتفال انہ بیجا دریکھ دوران نا بچھاوانے انہ تے اونا والیوں نے خاص گزاری چھے کہ تے وہ رویوارے آ پوگرام مان حجری آپے تتھا چھلی جائرہ تھی چھے انشاءاللہ ایک اون لائن پوگرام نو پن مدرے سا کمیٹی وطی ایوزن کرو مائی ہو چھے انہ انشاءاللہ کالے رات رے کالے سانجے چھو واغے انہ رات رے دس واغے آن لائن پوگرام جے چھے ہوسین چینل نمبر اگیار اوپر دیکھالا ہم آو چھے تو دریکھ نویناتی کہ تیمہ پن شرکتلیاں لائپ کرے جمہ ای پوگرام نی خوشوشیت چھے کہ ہمان بچھاو جے چھے جے قویس ڈیبیٹ کومپیٹیشن رائکیو تو انہ جے بچھاو گنیا بدا ٹوپک اوپر جے ڈیبیٹ بھاگلی دو چھے یہ بچھاو نی سپیچ چھے تیمہ جے مولانا نکی بیدر صاحب آئیوہ چھے ہمانے جے چھے اوپ لائن جے چھے بچھاو جے قرآن ڈیبز کرے چھے تیوانی ٹیسٹ لیدھی چھے انہے تی بچھاو نا پن ویڈیو چھے تیوانا ٹیسٹ نا ویڈیو چھے مولانا نی سپیچ پن چھے انہے بچھاو نی منکبت پن چھے تو دریکھ نویناتی چھے کہ یہ پوگرام مہ پن بھاگلی بر محمد و آل محمد صلوات